اردو نیوز بلٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعوون کر رہے ہیں کل ایم انٹرنیشنل سکول پتھان کورڈ راکیب سرز ایکسیلنس پریپورا سری نگر اور پانے تلیو ڈپارٹمنٹل سٹور بارہ ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون پر اردو خبرنامہ اور میں آپ کا میزبان ارفان تلگامی خبرنامہ کی شروعات کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیوں پر شوپیا میں انکاؤنٹر کے مقام پر گولیوں کا تبادلہ پھر شروع شمالی کشمیر کے لولاب میں مردہ کاؤں کی برامتگی سے لوگوں میں تشویش کرونا وائرس کے کیر میں اضافہ ملک میں چھپیس ہزار دو سو بھاون نئے کیس وادیہ کشمیر میں پریمری سطح کے سکول بھی کھول گئے اور ڈپٹی کمیشنر گاندربل شفکت اقبال نے آج مینی سیکٹریٹ گاندربل میں چنار کے پودے لگانے کی مہم کا آگاز کیا شوپیاں زلے کے راولپورا گاؤں میں جنگجو اور فورسز کے ماں بین سنیچر کو شروع ہوئی مورکہ آرائی آج تیسرے دن بھی جاری رہی ذرائع کے مطابق آج دوسرے جنگجو کے جانباک ہونے کے بعد ایک بار پھر مورکہ آرائی کے مقام پر جنگجو اور فورسز کے ماں بین گولیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا قابلی ذکر ہے کہ اس مورکہ آرائی میں ابھی تک دو اسکرات پسند جانباک ہو گئے ہیں جبکہ پولیس اور مزاہرین کے بھی جڑپو میں پولیس اہلکار سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں جانباک جنگجو کی شناکت جانگی نامدوانی اور ولایت حمید اور سجاد اگوانی کے طور ہوئی ہے یہ مورکہ آرائی سنیچر کو اس وقت شروع ہو گئی جب پولیس فوج اور سی آر پی اپکر نے جانگجو کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد گاؤں کو مواثرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا تھا ترپین میں گولیوں کے تبادلے کا سلسلہ اتوار کی صبح جاری رہا جس کے نتیجے میں ایک اسکریت پسند جانباک ہو گیا بعد ازہ آج اور ایک جانگجو جانباک ہو گیا اور اس طرح جانباک جانگجو کی تعداد دو ہو گئی اس مورکہ آرائی کے دوران ابھی تک تین ریائشی مکان بھی تباہ ہو گئے ہیں مکہ میں ذرائع نے کہا کہ فورسز کا آپریشن آج تیسرے روز بھی جاری رہا آخری اطلاع ملنے تک علاقے میں گولیوں کا تبادلہ جاری تھا شمالی کشمیر کے لولاب علاقے میں آج صبح اس وقت افراد افری پھیل گئی جب علاقے میں درجن و مردہ قووں کو بکھرے ہوئے دیکھا گیا زرائع نے بتایا کہ لولاب کے گنڈ ماچھر علاقے میں آج صبح مکہ میں لوگوں نے درجن و مردہ قووں کو بکھرے ہوئے دیکھا انہوں نے بتایا کہ مکہ میں لوگوں نے علاقے میں کئی لومڈیوں کی بوسیدہ لاشو کو بھی دیکھا تاہم اس حوالے سے انیمل ہیزپنٹری کی ٹیم جائی وارداد پر پہنچی ہے اور انہوں نے وہاں سے سیمپلز دیئے ہیں موسیقی 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 ملک کی کچھ ریاستوں میں گزشتہ کچھ دنوں میں جان لیوہ اور محلک ترین عالمی وبا کرونا وائرس کے کیسز میں اچانک تیزی آئی ہے جس سے کرونا کے ایکٹو کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور اب کرونا کے کیسز کی یومیا تیداد زبرتس اضافہ ہوا ہے ملک میں اب تک 26291 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں ایکٹو کیسز کی تیداد اتوار کو 8,522 جبکہ ہفتے کے روز 4,785 اور آج 8,715 کیس درش کیے گئے وادیہ کشمیر میں آج پریمری سطح کے سکول کرونا لاکڈاؤن کے بعد پہلی بار کھل گئے میڈل ہائی اور ہائر سکنڈری سطح کے سکول اگرچی یکم ماری سے ہی کھلے تھے لیکن کرونا وائرس کے کیسزوں میں اضافہ کی وجہ سے پریمری سکول ابھی نہیں کھلے تھے وادی بار کے سبھی سکول پہلے اگست 2019 کے پارلیمانی فیصلے کی وجہ سے بند رہے جس کے بعد ماری 2020 میں کرونا وائرس کی سورج حال پیدا ہو گی اطلاع کے مطابق آخر کار ننے منے بچے آج سے سکول جانے لگے اور صبح سے ہی وادی بار کی سڑکوں پر وردیوں میں ملبوس چھوٹے بچوں کا رش دکھائی دے رہا تھا میرا نام آزم ہے میں فردوس ایجوکیشن انسٹوٹ میں پڑھتا ہوں میں ایک سال بعد سکول آیا ہوں مجھے بہت اچھا لگا میں ٹیچرز کو میس کر رہا تھا ہمیں ایک سال گرمے رہ گئے ہم آج سکول آئے ہم اب میس ٹیچرز کو میس کرے اور میس سکول کو ہم بہت اچھا لگا آپ کو آج آپ سکول آئے ہیں بہت اچھا بہت اچھا میرے نام سوبیا ہے اور میں تاپر سے ہوں میں کلاس فورٹ سے ہوں اور آج ہم ایک سال سے سکول آ رہے ہیں ہمیں خوشی ہو رہی ہیں ہم ٹیچرز کو میس کر رہے ہیں اور سکول کو بھی میس کر رہے تھے ڈپٹی کمیشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج مینی سیکٹریٹ گاندربل کے سین میں چنار کے پوجے لگانی کی مہم کا آگاز کیا ڈپٹی کمیشنر گاندربل شفقت اقبال نے آج مینی سیکٹریٹ گاندربل کے سین میں چنار کے پودے لگانے کی مہم کا آگاز کیا اس موقع پر مقامہ فلوری کلچر کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ڈپٹی کمیشنر گاندربل نے اس موقع پر بتایا کہ اس ڈرائیو کا مقصد زلہ کو ہرہ برہ رکھنا اور ماحول کو ساف و شفاف رکھنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ زلہ میں اس مہم کے دوران دو سو چنار کے درخت لگائے جائیں گے گاندربل سے کشمیر کراؤن کے لیے سابق علی سابق کی یہ ریپورٹ آج ہمارے فلوری کلچر ڈپارمنٹ گاندربل کی جانب سے ایک مہنے کے لیے پلانٹیشن ڈرائیو جو چنار کی وہ سٹارٹ ہوئی ہے اور اس کی شروعات ہم نے مینی سیکٹریٹ کے لان سے کی ہے اور ایک مہنے تک جاری رہے گی فلوری کلچر جو آپ نے یہاں پہ گاندربل میں فلوری کلچر کی پاک سے اس میں کم سے کم تیس چالیس چنار ہمارے پلان کی جائیں گے اور اس کے علاوہ جو فلوری کلچر گاندربل کی طرح سے دو ہزار پلانٹ فری آف کاسٹ لوگوں کو ڈسٹریبیٹ کی جائیں گے پلانٹ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ڈسٹر گاندربل سیکنڈ ہے ان ویلی چنار کی پاپولیشن میں پہلا تو سری نظرات اور دوسرا ہمارا گاندربل ہے جس میں ابھی کچھ سروے کے حساب سے ہمارے کچھ ساڑھے چار ہزار کے قریب چنار ہیں ہماری کوشی رہی ہے کہ چنار جو ہمارا یہ جو ٹرڈیشنل اور یہ ٹری جو ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کرنے کی ہر ممکن کوشی کریں گے اور اس کو زیادہ زیادہ پلانٹ کرنے ہی کوشی کریں گے اپنے اندسٹری پر اور ناظرین آخر پر آپ کو بتاتے چلیں کہ میکم میں موسمیات کی ایک پیج گوئی کے مطابق آنے والے چوبیس گنٹو کے دوران وادی بر میں موسم خوشک رہنے کے امکانات ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے اردو خبرنامے کا وقت اپنے اکتتام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میز بان عرفان تلگامی کے ساتھ آن لائن ایٹر سوفی سجاد کو اجازت خدا آپ کا حامیو ناصر کشمیر زندہ بات اردو نیوز بلٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعوون کر رہے ہیں KLM انٹرنیشنل سکول پتھان کوڈ راکیب سرز ایکسیلنس پریپورا سری نگر اور پانے تلیو دپارٹمنٹل سٹور بارہ ملا یو زمین ہز جرا سیمی کوت پایدواری صلاحیت بڑا مز سوچ سیٹ کولین بیمارن تو موس می حالاتن ہون مکابل کرنو کتاکت بکشان بیوزائیم چھو فروٹ سیٹنگ، چونٹ رنگدار، رجدار تو وہیر ختم کرنس مز کار آمد لبنا آمد یو زرائی یونیورسٹی شال موار تو ہمار چلن سفریش کورمد چھو ویلیو ایس تکارو پانیان پاگن مز بیو سٹیٹ انڈیا لیمیٹی دوک بیوزائیم فروٹ پلس گرنوز تلیکوید اس نمار تو آنو پانیان پاگن بہار